بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی عذابِ قبر جسے کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی اس تصور کی تائید نہیں ہوتی اس کی روز سے دو ہی سور موتیں ہیں دو ہی زندگی ہیں قرآن بتا رہا ہے کالو ربنا آ متنن نسنتین و آیتنسنتین ٹھیک ہے ٹیالیس بٹک گیارہ کالو ربنا آ متنن نسنتین و آیتن نسنتین کہیں گی کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمیں دو دفع موت دی اور دو دفع زندگی سور بکرہ میں ہے سما یموتکم سما یوئیکم سما الہتن جعون اٹھائیس بھی آیا ہے بکرہ کی ٹھیک ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت موت تھی پھر انسان اس دنیا میں آیا تو اسے زندگی کہا قرآن میں پھر اس دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو اسے موت کہا اس کے بعد پھر زندگی عطا دوسری بار کی زندگی کب ہوگی اس کے مترک بتائے سما اینکم بعد ذالک لمایتون سما اینکم یوم القیامت تبسون اس زندگی کے بعد تو مر جاؤ گے پھر قیامت کے دن اٹھائی جاؤ گے اس سے واضح طرح کہ دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہوگی اس لئے اس دنیا سے جانے اور قیامت کے دن اٹھیں کی درمیان زندگی کا تصور قرآن ہی نہیں اصل یہ کہ جب تک ہم اس سمجھ کہ موت کیا ہوتی ہے زندگی کسی کہتے ہیں قرآن ہی کہی حقائق سمجھ نہیں آئی نہیں سکتے ٹھیک ہے مثال سمجھیں نا براڈکاسٹنگ سیشن سے جو آواز نشر کی جاتی ہے وہ لہروں میں پھیل جاتی ہے فضا میں لیکن ہمیں اس کی موجودی کے احساس نہیں ہوتا ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ آس ہمارے یہ ٹی وی یا ریڈیو سیٹ کی وساطت سے محسوس طور پر ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں ہمارے احساس کی گھرس پیانے سے پہلے یہ آوازیں یا لہریں مادوم نہیں تھی موجود اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لائے اس سے پہلے نہ مادی کائنات کا وجود تھا نہ تینگ نیسے بینگ نیسے نہ اس بھی زندگی کا وجود پھر اس کے کانوں نے مشیعت کے انتائے کانات میں لائف کی نمود ہو کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کب ظہور میں آئی اور کیسے ہمیں اس کی وجود کا احساس اس وقت ہوا جب مادی پیکر کے ذریعے اس کی نمود ہوئی پھر زندگی ناملو کس طرح قدر لا تعداد مرائل سے گزر تو بھی پیکر انسانی تک پہنچی یہ جو ہیمن لائف کا احساس اس مرائل میں آ کر ہوتا ہے یہ ریل سیل نہ فیزیکل سیل قرآن نے اس مرائل کو حیات کہہ کر بکارا اور زندگی کی اس سے قبل مرائل کو مارے نکتے نگاس مماس سے تعبیر کیا ہے اس کے بعد زندگی موجودہ ہمارے لئے سے آگے بڑھتی اور ہم اپنی موجودہ ذرائع ادھراک کیلئے اس سے پھر اس کا احساس نہیں کسے یہ نہیں کہ اس وقت زندگی مادوم ہو جاتی وہ تو موجود ہے لیکن ہمارے ذرائع احساس کی گرفت سے باہر ہے یعنی مسکورہ صدر مثال کے ہمارے ریڈیو سیٹ خراب ہو جاتا ہے اور جو لہریں ہیں وہ لپٹی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی آواز اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کا احساس نہیں کر سکتی قرآن نے پھر اسے موت کہہ کر پکا رہا ہے بعد اعظام ہمارے ریڈیو سر درست ہو گیا ہر ایک ٹی فائی ہو گیا تو ہمارے نکتہ نگاہ سے زندگی فیران موجود ہو اسے حیات الباہ اسے حیات بعد المامات سے تعبیر کیا گیا اگر ہم انسان کی تبیع موت کے بعد لائف کوئی اکثر مادوم تصور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد قیامت کو ایک نئی زندگی عطا ہوگی جس کا صاحب کا موجودہ دونی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اس سے قرآن کے پشکردہ تصور حیات کی تردید ہو جاتی ہے یہ ذرہ غور سے سنیں بڑی ضروری بات میں کہہ رہا ہوں جس طرح آپ قبروں سے نکالتے ہیں قرآن کریم سراز سے بتا رہا ہے کہ اس زندگی حیات اخری میں انسان کو اس دنیا کا ساری زندگی یاد ہوگی وہ ایک دوسروں کو پہچانیں گے یہاں کے بامی معاملات کا علم احساس اسے یعنی تسلسل شعور ثابت ہو جاتا ہے مادی نظری حیات جو ہے بیٹریلیسٹک کانسپٹ آف لائیب کے قائل وہ حافظ مموری کا مرکز تو انسان کی یہ برین کو قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب انسان کا موت سے دماغ برین ختم ہو جائے تو پھر اس فرد کے لیے شعور یا حافظہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن اس کے بلک شعور خیش یا حافظہ کا مرکز جو ہے نا وہ یومن سلف ریل سلف کو قرار دیتا ہے جو ڈس انٹیگریشن کے بعد باقی رہتا ہے جسم کی ڈس انٹیگریشن کے بعد یہ شعور در حقیقت ان تاثرات کا نام ہے جو انسانی ذات پر ہر عام منکوش ہوتے رہتے ہیں انسانی ذات ان نکوش کو ساتھ لے کے آگے بڑھتی ہے اس زندگی میں ان نکوش کی نمود کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ ہمارے پرسپشن سے بھی آن قرآن کی روح سے شعور خوش کی نمود حقیقت ہے اسی کا نام ایمان بلاخرت ہے یہی بجائے کہ اس نے انسانی ذات اور شعور خوش کو مترازف کرا دیا دیکھ رہے ہیں اللہ یتوفل انفسا ینا موتی واللتی لن تمت فی منامی ویمکسلتی قضا علی الموت ویرسل الاخرہ اللہ عجل مسمع انہا فی ذالک العیات لکومی یتفکرون یا انتالیس بٹر بیالیس اللہ موت کے وقت اور جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیند کی حالت ان کے نفس کو لے جاتا ہے یعنی کانشیسنس پھر جس پر موت وارد ہو جاتی اس کے نفس کو روک لیتا ہے اور دوسروں کے نفس کو ایک مدت مہینہ کے لیے بھیج دیتا ہے اس میں ارباب جو انٹیلیکچولز ہیں ان کے لیے حقیقت تر پونٹی کی نشان یہ ظاہر ہے نیند کی حالت میں انسان کی جو یہ فیزیکل سیلف ہے تب ہی زندگی تو موجود ہوتی ہے اس کا شعور مطل ہوتا ہے جاگنے پر وہ شعور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اسی کوکران نفس کہہ کر پکاتا ہے لہٰذا نفس اور شعور خیش یہ مرادف ہیں انسان کی تب ہی موت کے بعد اس نفس شعور خیش کو روک لیا جاتا ہے فیمکسو فنا نہیں ہو جاتا اس لیے اسے مادوم کر کے اثر اینو ایک نئی زندگی عطا کی جانے کے تصور صحیح نہیں شعور ذات جو ہے نا مادی تصور حیات کی روز سے فنا یا مادوم ہو جاتا ہے قرآنی تصور حیات کی روز سے ایسا نہیں ہوتا یہی وہ حقیقت ہے اقبال نے بیان کیا جسے زندگی جوئے رواست و رواخات بوت ایمائی کوہنا جواست و جواخات شعور ذات جو ہے زندگی ایک منسلسل بینے والی ندی ہے جو دنیا کے بیعوان سے اخر بھی گلستان میں داخل ہوتی ہے اور موت اس بار کا نام ہے جو ان دونوں کی دروان ہائل ہے جس کی وجہ سے یا ہمیز بھائیابان میں کڑے ندی کو باٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتے لہٰذا یہ تصور صحیح نہیں کہ جتے لوگ مرتے ہیں مرنے کے بعد قبروں میں روک لیے جاتے ہیں پھر سب کو ایک دن اٹھایا جائے گا اس سے عشر یا قیامت کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عرصق کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے عشر قیامت و خیرہ کے امطل قرآن کریمے سے اشارات ملتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ذات کے تاثرات یعنی شعور خیش کی نموت کے موجودہ پیہ کر کو موت کے بعد جدید پیہ کر میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ عبوری سا وقفہ درکار ہوگا قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھنے خود وقفہ یا ٹائم کے انتعلق وضاع ضروری ہے جی یہ مشکل ترین مسئلہ ہے ٹائم کا لیکن ہم ایک طرف اس کے ایک عمومی گوشے کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ وہ وقفہ احساس اس سے ہوتا ہے اس کے شعور بیدا ہو سونے والے کو نیند کی حالی وقفہ احساس ہی نہیں ہوتا یہ احساس اس سے ہوتا ہے جو جاگ رہا ہو اس طرح جسے ایک کلوفارم سنگا دی جائے اس سے بھی وقفہ احساس نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ ٹائم ایک ریلیٹیف شئے ہے اس لیے اہل فلسفہ ٹائم کو اس کے گزرنے کا احساس نہ ہو دوریشنلیس ٹائم کہتے ہیں اب یہ برزخ کیا ہے قرآن نے ذکر کیا اس کا ٹھیک ہے یہ وقفہ جو ہے نا جس میں شعور خیش کے وہیکل کو ایک نئے پیکر میں تبدیل ہونا ہے اس کا اس فرد کو احساس نہیں ہوگا اس لیے قرآن نے کہا وہ شعور کی نمود کے وقت حیرت سے کہا امم باسنا من مر کر دینا اچھتیس بٹا باؤں ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نہیں جگہ ہے دیکھیں اس میں اس وقفہ کو نین کی حالے سے تشبیح دی گئی ہے وہ یہی وہ وقفہ ہے جس میں تبدیل قرآن کہتا ہے من ورائیم برزخون اللہ یومی جو بسون ان کے پیچھے ہی آگے ورائیم پیچھے بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے یومی یبس تک برزخ ہے برزخ دو چیزوں کے درمیان اوٹ کے آڑ کو کہتے ہیں اور ورائیم کے معنی آگے پیچھے دونوں آتے آیت کا معنی یہ ہوئے کہ ان مردوں کے آگے پیچھے اس وقت تک ایک اوٹ ہوگی اگر ورائیم کے معنی پیچھے کے لیں تو اسے مطلب ہو کہ وہ اس حرصے میں دونوں آگے زندگی کی یاد سے غافل ہوں گے اور اس کے معنی آگے لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آنے والی زندگی کے متعلق ان کا شعور ہنوز بیدار نہیں ہے گویا ونین کی حالت میں ہوں گے دیکھ رہے ہیں آپ جی مردیں ہماری سننے ہی سکتے ٹھیک ہے انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کو مردنے کے بعد سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہتا اس سے کہ جب اس کی شعور کی بیدارے ہوگی اس سے اپنے صاحب کا زندگی کی عوال و قوائف کی یاد ہوگی لیکن اس کی موت کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کچھ خبر نہیں ہوگی یہی بجا ہے کہ قرآن نے بتایا وَلَذِنَ تَدُونَ مِنْ دُونَي مَا يَمْ لِكُونَ مِنْ كِتْمِيرِ انْ تَدُوْهُمْ لَا يَسْمُوا دُعَاكُمْ وَلَا سَمِّئُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ وَيَوْمَ الْكِامَتِ يَاقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دیکھیں آیت ہے پینتیس بٹا تیرہ چود جواب تک نہیں دے سکتے تمہاری پوغال تک نہیں سکتے جو قبروں میں و قیامت تک کے دن یہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں اس لئے انما يَسْتَجِبُ الْعَذِنَ يَسْمَعُونَ یہ چھے بٹا چھتی جاب تو وہی دے سکتے ہیں فَإِنَكَ الَا تُسْمِمُ الْمَوْتَيَا وَمَا آنتَ بِي مُسْمِن بِي مُسْمِن مَنْ فِي الْقُبُور جو قبر میں مَا يَسْتَوِيلَ آيَا وَلَا الْعَمْوَات کیا مرد و زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَانْ دُعَائِمْ خَافِلُونَ جنہیں یہ لو قبروں کے سانے پکارتے ہیں انہیں خبر تک نہیں کون پکارا ہے کیا کہتے ہیں حتی یہ بھی علم نہیں ہوتا کب اٹھائے جائیں ستائیس بٹا پچیس اور اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تو بھی مرد ہونے کے دور سب کی ایک ہی کیفیت اور تو اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق کا ہاں جی اِنَّكَ مَيْتِن وَإِنَّمْ مَيْتُون منتاریز بٹا تیس مقتولِ نفی صبی اللہ کی آیات اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ قرآن نے مقتولِ نفی صبی اللہ جس کو یہ غلطی سے شہید کہتے ہیں شہید تو جو نگاہ رکھنے والے کو کرتے ہیں اللہ بھی شہید ہے وہ بھی نگاہ رکھتا ہے ساری کائنات پہ انسانوں پہ ٹھیک ہے وَلَا تَقُولِ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ بَلْآيَاونَ وَلَا كِلَّا تَشْورُونَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ مت کو وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو شعور کو نہیں سمجھ سکتے اے دوسرے مقام پر ہے یہ دیکھیں یہ آیت کونسی ہے دو بڑھتا ایک سر چھوئے وَلَا تَعْسَ بَنَ لَذِينَ قُتِلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اَبْآيَا بَلْآيَاونَ اِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ وہ ان کو سامان نشو نموان مرلا ہے لیکن ان کی زندگی ایسی نہیں جس طرح عام انسان ہو کیونکہ دنیاوی زندگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس زندگی کو کہا ہے تو ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے لہٰذا وہ حیات یاں کی زندگی سے مختلف نویت کی ہے وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس لہٰذا ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے علاوہ بریئے سے بھی پیش نظر رکھیں کہ قرآن سرات سے بتا ہے یاد رکھیں تین ایک سو چورہ سے انبیاء کرام کی بھی استثناء نہیں لہٰذا ہم جسے موت کہتے ہیں مقتولین افیس عبیلاللہ پر بھی بارت ہوتی اس دنیا سے ان کی آیت کا تعلق آخری دنیا سے ہے اس دنیا سے نہیں مقتولین افیس عبیلاللہ کی اس آیت کے متعلق بہت کچھ کہا گیا لیکن تصریحاتِ بارہ کی روشنی ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد شہور کا جو عرضی تعطل ہے تو یہ وقفہ جو ہے یہ مقتولین افیس عبیلاللہ اس سے مستثناء ہوں گے انسانی ذات کی نشنما کا طریق یہ ہے کہ جب کسی مستقل قدر کے تحفظ اور دنیاوی وفاد میں وہ کلیش ہو جائے تو جو شخص جو ہے نا پرمنٹ ویلیو کی حفاظت کی خاطر دنیاوی وفاد کو قربان کر دے گا اس کا یہ عمل اس کی ازاد کی نشنما میں اضافہ کا موجب بن جائے اب ظاہر ہے اس قسم کے کلیش میں سب سے زیادہ سبر آزمان اور حمد طلب مرحلہ بوت ہے جس میں حق کی حفاظت کینئے انسان کو اپنی جان دینی پڑے ٹھیک ہے اس طرح حق کی حفاظت کرنا اس کی ذات میں اس قسم کی صلاحیت